نیو مینجمنٹ آہ تو پرانی مینجمنٹ کا ہم نے فائر کر دیا تو اب نئی مینجمنٹ آہ نئی مینجمنٹ کے جناب روئے روان ہمارے اور آپ کے اپنے ڈاکٹر مرتزہ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر صلی اللہ علیکم ورآفت اللہ کیسے ہے صلی اللہ علیکم اور اعلان کیجئے تھا کہ جو ہے وہ سی آرے والے کہے گی اچھا اس کا تو اس نے تذکرہ نہیں کیا تھا آہ 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 بہت شکریہ آہ 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 آ اور پھر خاور نے ایم اے کرنے کے بعد ہمارے استاد بھی اکٹھے تھے میں کل ہم تذکرہ کر رہے تھے جافری جاپ کا جن کا وہ شہر مجھے ان کی کئی نظمیں مجھے ہمیشہ سے یاد ہیں ماجد بھائی انہیں نے کہا کہ مجھے بزم نازم جافری جو جگہ ملے تو کہاں ملے میں غریب سادہ مزاج ہوں نہ حساب میں نہ کتاب میں کیا وعد ہے لیکن وہ انگریزی کے پروفیسر تھے اور خاور کو انہوں نے زیادہ پڑھایا مجھے صرف اردو کی غزلیں بڑھائیں تو اس کے بعد پھر ہم نے نائنٹی ٹو میں شروع کیا آہ میں نائنٹی فور میں چلا آیا خاور صحافت سے منسلک رہے میں نائنٹی فور میں کینیڈا آ گیا تھا تو میرا وہ رابطہ نہیں رہا آہ میں نے نائنٹی فائی میں سی ایس ایس بھی کیا اچھا ماشاءاللہ پھر آئی ڈڈ نوٹ جوائن چلو یہ بھی تھی یہ تمہاری اردو اور انگلیش سے مجھے یاد آئے کہ میں میرے میں نے اس میں میرا سبجیکٹ تھا کرٹیسزم کا میرا کیونکہ ماسٹر انگلیش لٹریچر کہا تو اس میں میں کرٹیسزم کے پیپر میں فیض صاحب کی پنجابی نظم لگتے آگیا ربا سچیا ربا سچیا ربا سچیا ربا سچیا ربا سچیا ربا سچیا ساڑی نیمتہ تیریانتہ ہوتا نے ساڑا نیبتہ آلی جائن تو وہ اس لارتے آج بھی وہیں ہے پاکستان وہ آج بھی ویلڈ ہے وہ نظم پوری اس لارتے پاکستان میں کچھ عرصہ پہلے تک جیو ٹی وی عذاب میں تھا کبھی اس کو ہٹا دیتے تھے کبھی رکھ لیتے تھے اب ہم دیکھتے ہیں ایئر وائی جو ہے وہ چینل سے غائب ہو ہوئے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں پاکستان میں اور یہاں بھی پاکستانی جو ہیں انہوں نے غالباً جو یہ میڈیا کو دیکھا ہے وہ اسی طریقے سے دیکھا ہے شاید ان کو پہلے کا علم نہ ہو کہ جو میڈیا ہم نے بھکتا نائنٹی ٹو نائنٹی ٹری نائنٹی ٹری میں میں غالباً جو سب سے بڑا کام تھا میرا جو ذمہ داری مجھے دی گئی تھی وہ ویج بورڈ کا چھٹے ویج بورڈ کو انفورس کرنا یعنی جو لوگ نہیں جانتے ان کو بتانا ضروری ہے کہ اس کا مقصد میری نوکری کا یہ تھا کہ لوگوں کے جو کانٹریکٹ ہیں جنرلس کے ان کو اس کے مطابق تنخواہ دلوا جائے آج تک وہی ایشو ہے وہ ویج بورڈ آئے گئے جو عام صحافی ہے جس کو آپ ٹی وی پہ نہیں دیکھتے جو اینکر نہیں ہے وہ صحافی جو لکھ رہا ہے یا جو ٹی وی پہ نظر نہیں آرہا اس کو ابھی بھی تنخواہ لیتے ہوئے جس کا کانٹریکٹ اس کے پاس موجود ہے بہت دقت ہے جو ابھی چینج نہیں ہوا لیکن اس زبانے میں بھی پولیٹیکل انٹرفیرنس تھی مجھے یاد ہے جب میں نیوز میں کام کرتا تھا تو دو صاحبان اکثر آیا کرتے تھے ایک تو بقائدگی سے ایک میجر صاحب تھے ریٹائر ایک برگیڈیر صاحب تھے تو وہ جو دونوں کا کامبینیشن ہوتا تھا جو میاں نواز شریف صاحب کی حکومت استعمال کرتی تھی اور اس وقت جو اسلحہ استعمال ہوتا تھا وہ نیوز پرنٹ ہوتا تھا ابھی آپ چینل کو کیبل سے ہٹا سکتے ہیں اس وقت سرکار کہتی تھی ہم آپ کا نیوز پرنٹ بانتے ہیں تو وہ دن یاد ہیں ایڈز بھی بند کرتے تھے ہاں تو یہ اب بتاؤ کہ اتنا عرصہ گزر گیا پی ٹی وی میں بھی تم رہے اور یہ ریاست ایک تو ایک تو پولیٹیکل پاریون کو چھوڑ دیں ریاست کیوں اس طریقے سے صحافت کو کرپٹ کرتی ہے کہ وہ اشتہار دیتی ہے اپنی خبریں لگواتی ہے جس کو سپورٹ کرنے اشتہار کھینچ لیتی ہے جب چاہے تو نیوز پرنٹ اس وقت تھا وہ روک لیتی تھی کہ آپ کہیں حالانکہ نیوز پرنٹ لگا کہ آپ نے ایک لاکہ اخبار شائع کرنا ہے تو آپ کو پچاس ہزار اخبار کا پیپر نیوز پرنٹ دیں گے تو آپ اخبار ہی نہیں چھاپ سکیں گے اب جب دل کرتا ہے کیبل والوں سے کیبل رکھوا لیتے ہیں یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ عدالتوں کے سامنے ایسا بھی نہیں کہ پاکستان کی کسی بھی سپیریئر کورٹ کا اس کا نہ پتہو نہیں ایسا ہے کہ کسی سپیریئر کورٹ کو پاکستان کے کانسٹیٹوشن کا نہ پتہو لیکن یہ سب ہماکتیں اسی طرح جاری نہیں اس کی وجہ کیا ہے دو باتیں ایک تو میڈیا کی جو ڈینیمکس ہیں وہ اگر ہم نائنٹی ٹو سے یا نائنٹی سے شروع کریں تو وہ تو بہت زیادہ چینج ہوگی ہے اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے کہ میڈیا کیسے چینج ہوا اور میڈیا کنزمشن ہیابٹس لوگوں کی کیسے چینج ہوگی یہ تو ایک ایشو ہے آپ کا جو بڑا سادہ سا کوششن ہے یہ تہاں سادہ ہے نہیں کہ ان کو کیوں ضرورت پڑتی ہے ہمارے ہاں کوئی بھی گورنمنٹ چاہے وہ پولٹیکل ریجیم ہو یا آرمی کی ریجیم ہو وہ ہر وہ غلطی کر کے ایک نیا ریزلٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو غلطی ان سے پچھلے والا کر کے گیا یا ان سے پچھلے والا تو نوبڈی اس ایکشویلی ان اموڈ ٹو لرن اگر ہم اس کو جنرلائز کر کے ایک سٹیٹمنٹ دیں کہ ہر وہ غلطی جس سے پچھلے کو نقصان پہنچا تو آپ وہ غلطی کر کے کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا تو عوام کی آواز جو ہے اس کو دبانے سے کسی کو بھی فائدہ نہیں ہوا ہر کسی کو نقصان ہوا بٹ ہمارے جیسے ملک میں عوام کی بہت عرصے تک عوام کی آواز دبا کے عوام کو نقصان بھی ہوا آپ نے جب کورس کیا آہ میڈیا کے ساتھ اور آپ نے انڈیپینڈنٹ جو ہیمن رائٹ ایکٹیوز تھے جو آواز بندے تھے لوگوں کی جب ان کے ساتھ کورس کیا تو بہت سارے لوگ جو آہ میڈیا میں آنا چاہتے تھے فور اگریٹر گوڈ اور یا ہیومن رائٹس میں یا ڈیولپنٹ سیکٹر میں آنا چاہتے تو انہوں نے کہا کہ یار کوئی سکون کا گریر پکڑتے ہیں یہ کام یہاں پہ ذرا مشکل ہے ٹیکسنگ ہے کافی دوسرا یہ کہ جو میڈیا ڈینیمکس کی میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اور یہ بڑا آپ کو آہ انٹریسٹنگ آہ تھوڑا سا انیلیسز لگے گا آہ میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں شاید چلا جو آہ بڑی آمیانہ سی آہ بات ہے مگر کئی دفعہ ہم اگنور کر دیتے ہیں اخبار سے انفلونس صرف پڑا لکھا ہوتا ہے تو اخبار کو اگر کورس کرتے تھے کسی زمانے میں جب صرف اخبار تھے تو جو کورس کرتے تھے چاہے وہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہو یا آہ آہ آرمی کی ریجیم ہو وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ایک خاص طرح کا نیریٹیف آہ پڑھے لکھے لو ایٹلیس پانچ جماعتیں پڑھا ہوا یا دس جماعتیں پڑھا ہوا جو اردو یا انگریزی کا اخبار پڑھا سکتا ہے اور پھر اس کو جو بھی پڑھ رہا ہے اس کو ابزورپ کر سکتا ہے ان تک نہ پہنچیں دی ور نوٹ کنسرنڈ آباوٹ ماسز کیونکہ ان کو تھا کہ یہ اپنی فیملی میں کتنا بتا دے گا ہے یا وہ فیملی اپنے رشتہ داروں کو کتنا گیا اپنے جو جن کو یہ انفلوئنس کر سکتا وہ کتنے کے لوگ ہوں گے وہ ہنڈر پرسنٹ آپ کی آہ آہ پاپولیشن تو نہیں ہو سکتی یادو کہ اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے نیوز اخبار میں جب میں ڈسک پہ تھا تھا تھوڑی تھوڑی سرکولیشن پندرہ ہزار سولہ ہزار سرکولیشن چھپتا تھا کاغذوں میں تو زیادہ ہوگا کاغذوں میں تو لاکھوں میں آیا اور ٹی وی کو اس پہ بہت زیادہ ڈیبیٹ ہوئی کہ جنرل مشرف کے زمانے میں ایون اس وقت کے انفرمیشن منسٹر آن 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 ڈا ریکرڈ ہیں آج آج تک بھی وہ آہ اس کا سٹینڈ پوائنٹ شیخ رشید کا ہی ہے کہ آہ جو میڈیا ہوسٹس تھے ان کو ٹی وی کے لائسنس نہیں دینے چاہیے تھے اب اس پہ اگین آپ کی ہیومن رائٹ کی اور آہ آپ کی جو آہ کیا کہتے ہیں لیول پلین فیلڈ کی بحث بڑی چھڑے جاتی ہے کہ جی اگر میں کے بے بلوں تو مجھے کیوں نہیں دیں گے لیسنس مگر پاکستان جیسی سوسائیٹی کے لیے آپ نے منوپلیس کریئٹ کی خود اپنے ہاتھ سے بیکاوز جنرل مشرف کا ایک آہ جو اب آپ جب آپ ان ریٹروسپیکٹ دیکھتے ہیں تو انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی اپنا ایک امیز بنانے کی کہ وہ بڑے موڈریٹ اور بڑے دنیا کے ورلڈ ویو کے ساتھ چلنے والے لیڈر ہیں تو اس کی کچھ آہ کمپلشنز ہوتی ہیں ان میں کمپلشن یہ بھی تھی کہ آپ میڈیا ایک دم کھول دیں اچھا ایک دوسرا یہ کہ نہیں ایک سیکن یہ بحث پہلے بھی ہو چکی ہے اور اس پہ مجھے اب یاد نہیں آتا کہ میں نے لکھا یا نہیں لکھا اس پہ دان میں جب میں لکھ رہا تھا کچھ عرصے کے لیے لیکن یہ جو جنرل صاحب نے آہ میڈیا کھولا اس کی جو دوسری وجہ ہمیں پاکستان کے انڈسٹریلس بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ گئے حکومت کے پاس ان سے کہا کہ بھئی ہمارے پاس تو صرف پی ٹی وی ہے کرنٹ افیرز آپ نے بلوک کیے میں دوسروں کو آپ کھولنے رہے تو پاکستان کے سارے ایڈ اپ انڈین چینلز پہ چل رہے ہیں کیونکہ لوگ انڈیا کے جو چینل پاکستان میں دیکھے جاتے ہیں تو یہ جو ایڈ ریوینیو ہے یہ ہم انڈین چینلز کو کھو رہے ہیں تو اس پر پھر سب کے کان کھڑے ہوئے ہیں کہ یار یہ تو واقعتاً بڑھتا جائے گا انڈیا کو یہ ایک فیکٹر تھا صرف ایک فیکٹر تھا دیکھیں آپ کو ہمارے ہاں ایک بڑا ایک اور میں آپ کو تھوڑی سی کیا کہتے ہیں اس کو ایک لے من دوں بڑا آسان سا وہ یہ کہ پاکستان میں جو ڈکٹیٹر آیا اس نے ہمیشہ کوشش کی کہ وہ ڈیموکرائٹ دیکھے اور جتنے ڈیموکرائٹس آئے ہیں انہوں نے اپنی ٹوٹل پولیسی انڈ پریکٹس سے ثابت کیا کہ وہ ڈکٹیٹر سے بڑے ہیں ڈکٹیٹر نہیں تو امیر المومنین ضرور کریں ٹھیک ہے تو سارے ایسے ہی ہیں آہ مطلب اس کو جنرلائز کر کے ہم ڈسکیشن میں سے نکل سکتے ہیں پھر اب جب آپ ان پوائنٹ کریں گے تو کسی میں یہ والی کا بات ہے تو یہ والی نہیں ہے کسی میں یہ والی ہے تو یہ والی نہیں ہے آہ میں اس میں واپس آؤں گا کہ جب یہ ہوا جو بھی اہے میڈیا جب کھلا تو ہوا کیا میڈیا جب الکرانیک میڈیا کھلتا ہے تو الکرانیک میڈیا جو آپ کو آń آ آ عام آڈا دیو اور ویڈیو کے ساتھ انفلویں پڑے لکھے کو بھی اتنا ہی کرتا ہے جتنا کہ اے نپڑ کو کرتا ہے بلکل بجا الأچھا میں یہ نہیں کہوں گا کہ انپڑ وائز نہیں ہوتا شٹریٹ وزنم بہت ہے پاکستان میں، یہ فرک سوسائیٹی کا ماس ہے جو صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت خود سے نہیں رکھتا ایسے جو نیوٹرل ٹائپ کا ماس ہے یا جو فینس پہ بیٹھے ہیں لوگ جن کو پڑھے لکھے کا یا جو پڑھا لکھا جو میڈیم تھا وہ انفلونس نہیں کر سکتا تھا ایک دم ان کو آپ نے ایکسپوز کر دیا ڈیفرنٹ اپینین سے اور جو لوگ اپینین دے رہے تھے وہ آف کورس کسی سیٹھ کے ملازم تھے سیٹھ سماج صدار کا پرچم تو لے کے آیا نہیں وہ جو ہی اس فیلڈ میں آئے ان کو ایک چیز کا پتہ چلا جس کو ریٹنگ کہتے ہیں اور ریٹنگ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے ریونیو ہاں ٹھیک ڈیریکٹلی پروپورشنل ہے ریٹنگ اور ریونیو تو انہوں نے کہا کہ کیا بیکھتا ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ آپ کا اوورال جو جو ہمارے ہاں ایجوکیشن کی ایلٹریسی کی جو پرسنٹیج ہے جو اوورال ایک ہسٹری ہے اس اس جیو پولٹیکل ایریے کی اس ساری کو ذہن میں آپ لا کے رکھیں تو ہمارے ہاں سنسیشنلزم بہت بیکھتا ہے ہمارے ہاں لوجک دلیل یا ریسرچ نہیں بکتی اس طرح کی سوسائیٹیز میں حضرت صاحب یہاں پر بھی یہ سیٹویشن یہاں بھی بھی لیکن وہ ڈیٹریوریٹ ہوتا گیا آپ کا کانٹینٹ تو آپ کے ہاں دلیل سے زیادہ نعرے بازی پہ فکرے بازی پہ کیونکہ آپ بڑے روتلسلی نمبرز کو فالو کرتے ہیں اگر میں برینڈ سائٹ پہ بیٹھا ہوں اور مجھے آپ کو ایٹ دینا ہے تو میں تو صرف نمبر دیکھوں گا مجھے نہیں انٹرسٹ کے یہ چلا کیا تھا اس پر میں دیکھوں گا سات بج کے دس منٹ ریٹنگ اے آر وائی کی زیادہ تھی یا جیو کی زیادہ تھی یا ہم ٹی وی کی زیادہ تھی جس کی زیادہ تھی اس کو بولتے سی پی آر پی کاؤسٹ پر ریٹنگ پوائنٹ وہ دیکھیں گے اس کا ریٹ کتنا ہے اس کو اتنے لاکھ لوگوں نے دیکھا میں اتنے پیسے کا اشتہار دوں گا تو مجھے اپنے سبسکرائبر یا یوزر یا کسٹمر تک پہنچنے میں کتنے پیسے خرچ ہوں گے یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے لیکن ایک سوال جو کہ میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ آم نائٹی ٹو میں مطلب بھئی تیس برس ہو گئے نا اس بات کو ہم نے جب شروع پرسائزلی ہے نا تھرڈی ہم سارے ینگ تھے ہمیں کب ریپورٹرز کہتے تھے سارے جب ہم اسلامباد میں خبریں ڈھون رہے ہوتے تھے تو اب دیکھ لو حال ہمارا تیس برس کے بعد مگر ایک چیز میں نے نوٹ کی کہ اس وقت کے جو صحافی تھے ہمارے ساتھ کے مثلا تلت حسین میرے ساتھ نیوز میں میرے سینئر تھے کچھ زیادہ سینئر تھے کہ تھوڑے سے انور اقبال ہمارے بڑے سینئر تھے ٹھیک ہے دی سی میں آج صحافی حامد میر صاحب بھی جنگ میں تھے اس وقت جنگ اردو میں لکھ رہے تھے اور ہمارا دفتر جنگ سے ایک فلو روپور ہوتا تھا نیوز میں تو وہ صحافی کے جن کو لکھنے کا موقع ملا وہ جب ٹیلی ویژن پر آئے تو ان کے ان کی بردباری جو ہے وہ قائم رہی آپ نے راوف صاحب کا نام لیا میں اس کو اور طرح سے اسی چیز کو اگر آپ مجھے وہ کمپلیٹ کرنے دے نا دو تین سائیڈز ہیں جب میڈیا ایک دم سے کھلا نا اس کی دو تین سائیڈز ہیں ایک سائیڈ تو یہ کہ اس میڈیا نے کیا کر دیا اس میڈیا نے پوری سوسائیٹی کو اپینینیٹ کر دیا ٹھیک ہے ٹھیک یا اپینینیٹی تھی آواز دے دی آواز دے دی اور اس سے پولرائزیشن ہماری جیسی سوسائیٹی میں انکریز ہوئی ایک پولرائزیشن جب انکریز ہوتی ہے ٹولرنس نیچے جاتی ہے وہی سوسائیٹی ایک اچھا بریڈنگ گراؤن بنا پھر ایکسٹریمزم کا ہر طرح کے ایک ٹھیک دوسرا یہ کہ جب آپ میڈیا آم میڈیا ارگنیزیشن جب آپ شروع کرتے ہیں تو آپ جب اخبار شروع کرتے ہیں تو آپ کو ایک ایسا ریپورٹر چاہیے اس میں تین چار چیزیں دیکھیں گے نا جب آپ اس کو انگیج کریں گے کوئی ایک خاص لیول کی پڑھائی اس نے مکمل کی ہو اس کا جنرل اویرنیس کا ایک سرٹن لیول ہو اور اگر وہ اردو اخبار ہے تو اس کو اردو میں بیسک اردو میں اچھا لکھنا آنا ہوتا ہو آتا ہو اور یا انگریزی ہے تو انگریزی میں بٹ انفورچنیٹلی جب الیکٹرونک میڈیا کھلا تو آپ کو صرف بولنا آنا چاہیے وہ بھی نہیں آتا سنیں 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 آپ کو صرف بولنا آنا چاہیے تو آپ کے سارے فلٹرز گئی ہٹ ایک دوسرا یہ آپ میرے سے اگری کریں گے یہ بڑا انٹرسنگ ٹاپک ہے مدد لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اخبار کام کیسے کرتے ہیں اخبار میں اگر میرٹ ہوتا ہے خبروں میں تو اس کے ریزن ہے اخبار میں آپ کا ٹرن اراؤن ٹائم ٹونٹی فور آورز کا ہے مجھے آج تک یاد ہے کہ اگر ہم اپنی بیٹ کی کوئی خبر مس کرتے تھے بڑی خبر یا ہماری کوئی خبر باؤنس ہوتی تھی ہم بارہ تیرہ گھنٹے اپنا موں چھپا گے پھرتے تھے دفتر میں کہ ہمارے ساتھ جو ہوگا ہاں ایک اچھا اور وہ ہونے کا جو آہ جو ٹائم ہے یا ٹرن اراؤن پیریڈ ہے وہ پندرہ اٹھارہ گھنٹے کیونکہ آپ نے صبح جانے اور وہ رات ایڈیشن ان چار جب تک آئے گا تو رات کے دو تین بجیں گے ایک دوسرا یہ کہ آپ کو اگر کوئی خبر ملی ہے تو آپ کو اس خبر کو آہ کنفرم کرنے کا اور ری کنفرم کرنے کا آپ کے پاس گھنٹے ہوتے تھے کیونکہ وہ خبر اگر آپ کو ملی ہے کسی اور کو بھی ملی ہے تو خبر چھپنی اگلی دن ہے اور وہ برابر ٹائم پہ ہی ایکسپوز ہوں گے ریپورٹرز کے یہ صحیح تھی یا بری تھی اب آئیں آپ ٹی وی کی طرف ٹی وی میں دیر is no filter practically پاکستان میں نہیں پاکستان میں میں پاکستانی کی ٹی وی کی ہم بات کر رہے ہیں ابھی میں اس کی ایک اور سائٹ بھی operations کی سائٹ پہ بھی ہوں گا but editorial سائٹ کی اگر آپ بات کرتے ہیں میرے پاس ایک breaking news آتی ہے ٹھیک ہے اور میں directly shift and charge کو کرتا ہوں فون اور وہ جو transmission پہ ticker لکھنے والا ہے وہ مجھے درو کرتا اس سے کہ لکھو اور میں یہاں کھڑا ہوں یہاں پہ یہ ہو گیا ٹھیک ہے اب میری اپنی اکل سمجھ ہے میں اتنا competent بھی نہیں ہو سکتا میں biased بھی ہو سکتا ہوں ٹھیک ہے میری اگر ہم overall دیکھیں objective journalism تو میری timeliness میں بھی فرق ہو سکتا ہے کہ یہ ابھی دبانی ہے خبر یا تھوڑی دیر سے دینی ہے مگر مجھے کیونکہ competition ہے میرے ساتھ microseconds کا کے breaking news اگر آپ نے کسی electronic news channel میں کام کیا ہے تو وہ ٹھیک تھاک blood pressure آپ کو دیتا ہے وہ وہ job جو جو director news ہمارے بہت سارے colleagues ہیں اس زمانے کے جو اس وقت ٹی وی چینلز میں director news ہیں کہ آپ کو multiple screens پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک واقعہ ہوا ہے اور اس واقعے کی breaking box ہے وہ کس نے پہلے دیا اس box کے ساتھ beeper کس کا پہلے آیا اور پھر اس کے بعد visual کس کا پہلے آیا اس میں muscle channel اپنا دکھاتا کہ میرا reporter وہاں پہنچا ہے اور پھر میری ڈی ایس ان جی بھی پہنچی ہے but اس سارے میں کیا آپ کا خیال ہے کہ کہیں editorial judgment بھی آتی ہوگی کیونکہ جب race ہیں microseconds کی اچھا پھر جو میں نے کہا کہ turn around time تھا شرمندگی کا بھی اور سب کچھ کا وہ تو ہے ہی نہیں آپ نے ایک خبر دی کہ ایک یہاں پہ دھماکے کی آواز سنی گی تھوڑی دیر بعد آیا کہ چار زخمی اور تیسرا اس کا ٹکر آیا کہ بم ہو سکتا ہے اور اگلی لمحے پتہ چلتا ہے کہ ٹائر پھٹ گیا تھا یا گیس کا سلنڈر تھا تو وہ جو reporter ہے جس نے یہ کہا تھا کہ یہ بم دھماکہ ہو سکتا ہے اس کو شرمندگی نہیں ہے وہ اپنی خبر مٹھا کے اگلی والی چلا دے گا ٹھیک ہے تو جب یہ سارے filters نہیں ہیں جب آپ نے editorial والوں کو on the toes رکھا ہے کہ اس چینل سے مایکرو سیکنڈ پہلے تمہارا ڈبا آتا ہے یا بھی پر آتا ہے یا نہیں آتا ہے اور تیسرا جو aspect وہ یہ کہ پاکستان as a society آپ کے پاس جب آپ نے explosion ہوا میڈیا کا تو آپ کے پاس تو trained میڈیا کے لوگ ہی نہیں تھے کسی بھی develop ملکی اگر ہم بات کریں سوٹو سے کینیڈا سوٹو سے آسٹریلیا یا امریکہ وہاں پہ جو national level کے ٹیلی ویژنز ہیں وہ تین چار پانچ سے زیادہ نہیں ہیں ہمارے ہاں اس وقت national level کے نیوز ٹی ویز بیس سے زیادہ ہیں ہاں بالکل تو جو پہلا چینل آیا وہ جو بھی تھا جی ہو تھا یا کوئی بھی تھا اس نے جو best available لوگ پی ٹی وی سے trained یا پی ٹی ویز کو چھوڑے ہوئے یا retire ہوئے ہوئے وہ رکھے انہوں نے اپنی ٹیمز بنائیں اب ایک اور کو license مل گیا تو اس کے پاس اگر اے grade کے اے چار اویلیبل نہیں تو اس نے بی کا رکھ لیا پھر ایک اور آیا کا تو اس نے سی کا رکھ لیا تو آپ کو editorial میں بھی اور operations میں بھی deterioration بھی نظر آئی تو اچھا تیسرا جو آپ نے point لیا وہ بڑا بہت زیادہ important point ہے اس کو میں relate ایسے کروں گا کہ آپ نے کہا کہ جو لکھتے تھے actually آج بھی وہ anchor آج بھی وہ anchor respected anchor ہے جس نے field reporting کی ہے صحیح جو جن کو پیرا شوٹر کہتے ہیں کہ جو پیدا ہوئے اور anchor بنے ان کی چیز کے ان کے programs میں information اور ان کے programs میں logic آپ کو کم نظر آئے گا وہ اس طرح کا question ہی frame نہیں کر سکتے اور اس طرح کی information اپنے گیس سے نہیں لے سکتے بنسبت ان لوگوں کے جن لوگوں نے field reporting کی دس دس بیس بیس سال اچھا میں یہاں جتنے آپ نے نام لیا یہ وہ نام ہے میں ایک مثال دوں نا یہاں مجھے موقع ملتا ہے کینیڈا کے سی بی سی پہ جانے کا انٹیریو کے سرکاری جو ہے ٹی ویو ٹیلیویزن انٹیریو وہاں جانے کا ہمارا جو کینیڈا میں جو سب سے زیادہ جانا پیچھانا نام اور سب سے ویل پیڈ جنرلیسٹ جو ہے وہ ٹی ویو پہ ہے سٹیف پیکن اور تو میں نے یہ دیکھا کچھ تو میں نے جنرلیزم پڑھا نائنٹی فور میں رائٹسن میں یونیورسٹی میں میں روجر سکول جنرلیزم میں سٹوڈنٹ تھا میں نے بات میں دیکھا کہ جس جس نیوز روم میں میں گیا ہوں یہاں پر ریڈیو پہ یا ٹیلیویزن پہ وہاں اسسٹنٹ پروڈیوسرز کی ایک خطار ہوتی ہے کہ جو ساری ریسرچ کرتی ہے جن کے نوٹس کے بغیر آگے کچھ جاتا نہیں اور انکر بولتا کچھ نہیں ٹھیک ہے یعنی جو ایڈیٹوریل کنٹرول ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں جنرلیزم پڑھا ہے اور جنرلیزم کی ٹریننگ لیا انفورچنلٹی ہمارے مالکوں کے ہاتھ میں نہیں ہے آپ کو جتنے بڑے چینلز ہیں میں نام لے دیتا ہوں میر شکیلو ریوان صاحب میاں آمیر صاحب لکھانی صاحب سلمان اقبال یہ آپ کو پرائیوٹلی یہ جتنے بڑے لوگ ہیں یہ پرائیوٹلی کمپلین کرنے نظر آتے ہیں کہ کبھی کبھی مارا انکر ہمارے کہنے میں بھی نہیں ہے تو اس کے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو انپڑھ یعنی جاہل نہیں صحافت میں نا پڑھنے ہوئے لوگ جو آئے ہیں انہوں نے پاکستان کی صحافت کو بہت نقصان پہ جائے اچھا اس کی مثال میں اس سکسیسفل ہوئے کہ ان کو اپنی ہی طرح کی آرڈینس مئیسر تھی ان کو نمبرز ملے نہیں ان کو اس لیے بھی نمبر ملے نمبرز ملے تو وہ وائٹل ہو گئے اپنے چینلز کے لیے نہیں نہیں دیکھیں پاکستان میں سب سے زیادہ جو کمرشلی وائبل انٹیٹینمنٹ ہے وہ لاہور کا تھیٹر ہے ٹھیک ہے بےہودہ بھی ہے لغو بھی ہے آپ اپنے فیملی کے ساتھ دیکھ نہیں سکتے ٹھیک ہے لیکن سکسیسفل ہے تو اب کیا یہ بات مان لی جائے کہ اس بےہودگی کو ہم سٹینڈرڈ بنا لیں اس کا جواب ہے آپ نے تھیٹر کی بات کی میرے سے جواب لے لیجے دنیا ٹی وی نیا نے جب آیا تو ان وہاں پہ جو بھی ٹیم تھی اس ٹیم میں سے ایک انڈویجول نے ایک آئیڈیا فلوٹ کیا وہاں پہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم تھیٹر کے فلیور کے ساتھ ایک پولٹیکل یا سوشل سیٹائر کا پروگرام شروع کریں تو کیسا رہے گا چینل کے اونر نے یا بہت سے لوگوں نے چینل کے کہا کہ ایسا ایکسپیڈینس نہیں کرنا چاہیے مگر جو چینل کے ایم ڈی تھے اس وقت یوسف بیگ مرزا ان کا نام ہے انہوں نے کہا کہ یار مجھے تو یہ کلک کرتا ہے لیٹس ڈو ایٹ آئیڈیا تھا سویل احمد کا اچھا صحیح پروگرام کا نام تھا حسبحال اور اس کے انکر تھے افتاب اقبال اس ایک پروگرام نے پورا جنرہ نیا انٹروڈیوز کیا اور آج اس وقت بھی بہت سے لوگ مجھے بھی اپروز کرتے ہیں جو نئے آنے والے چینلز ہیں وہ اپنے فکس پوائنٹ چارٹ میں ایف پی سی جیسے آپ لوگ بناتے ہیں اپنے ایف پی سی میں اس طرح کے ایک پروگرام کا سلوٹ ضرور رکھتے ہیں آج کوئی بھی ایک چینل نہیں ہے جس میں اس جنرہ کا پروگرام نہیں ہے تو وہ فلیور وہاں بھی لے آئے ہیں وہ نہیں وہ دیکھو جگت نہیں پاکستان کی سیاست اب بھنڈوں کے ہاتھ میں چلی گئی یعنی جگہ آپ یہ ہیڈ لائن نہیں بنتی دوست دیکھو بریکنگ نیوز میں آپ کو سپائس سہیے پولیٹیشن بھی ٹرینڈ ہو مجھے اب یہ بتائیے کہ جب ہمارا زمانہ تھا تو راندے وو اسلامباد میں پولیٹیشنز کا نادیا کوفی شاپ تھی نہیں تھی ٹھیک ہے اس کے علاوہ پولیٹیشن آپ کو کہا نظر آتا تھا اور پولیٹیشن ایک فون پہ یا آپ کو مل کے ایک سٹیٹمنٹ دے کے یا فیکس کر کے وہ بریوزمہ ہو جاتا تھا آپ کو ایک آپ کو اس وقت پولیٹیشن چھے سے ساتھ فلانا چینل ساتھ سے آٹھ فلانا چینل آٹھ سے نو فلانا چینل اب تو پولیٹیکس کرنی اتنی مشکل ہے کہ آپ کو اپنا آہ پارٹی کا پوائنٹ آف یو آہ دینے کے لیے روز اٹلیس دو سے تین پروگراموں میں جانا پڑتا ہے کیونکہ اگر آپ نہیں جائیں گے تو وہ جو ائر سپیس ہے وہ آپ کو کمپٹیشن یا آپ کی اپنینٹ پولیٹیکل پارٹی لے جائے گی پھر جب وہ پروگرام میں آپ جاتے ہیں جو بھی لیول ہے ڈسکشن کا جس کی آف کورس ذمہ داری پوری ہوسٹ کے پاس ہوتی ہے کہ وہ کس لیول کا ہوسٹ ہے وہ اگر لوجک کی بات کرے گا انفرمیشن کی بات کرے گا تو آپ کو تیار ہو کے جانا پڑے گا اب بہت سے پہ آپ ہنسیے سی چلے جائیں گے آپ کو پتا ہے کہ اس نے کچھ نہیں پوچھنا اس نے مرگے لڑانے ٹھیک ہے میں عام طور پہ کہیں اگر لوگوں کے بلڈ پریشن پکڑ دیں کہیں پہ کہیں پہ پریزنٹ اگر میں کروں کہ کسی سیمینار میں تو میں نے ایک اپنی ٹیم میں ایک رکھی ہے کہ یہ ایکشلی یہ جو ٹاک شوز ہیں پلٹیکل یہ مردوں کا سٹار پلس ہے جب سٹار پلس خواتین دیکھا کرتی تھی تو پہلے سرکاری اداروں کی ابھی ہم نے بات کی تو پہلے سرکاری اداروں میں جب آپ صبح جاتے تھے نا تو وہ اخبار پہ بات ہوتی تھی کہ چلو آؤ گبل آئیے وہ دفتر میں جا کے کام تھوڑی شروع ہوتا تھا تو تین دن چار چار پانچ پانچ کے گروپس چائے منگا کے تو اخبار میں سٹیٹمنٹ اب آج کل سارا کچھ ٹاک شوز صبح ڈسکس ہوتے ہیں ہر کسی اگین ہر کسی کو اپنی مرضی کا کرپ پسند ہے وہ جو ایک کا فالور ہے وہ ایک والے شو کے آرگومنٹ اٹھا کے دوسرے والے کے ساتھ بیعث کرے گا سارا دن گزر جائے گا اتنی ہائیلی چارج آ آ آ سوسائٹی آ پولٹیکل آ آ تھوٹ کے اوپر میرا نہیں خیال کے بھائی ایک ایک کیونکہ مباس ٹائم کم ہے اب خوبر صاحب اتنا آخری میرا دے ایک آخری سوال پہلا اور آخری سوال جب ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں تو میری ہمت نہیں ہوتی کہ پہ ڈاکٹر صاحب کو نہیں ڈاکٹر صاحب اصل میں جب میں اور یہ ہم نے سامنے اگر بیٹھے ہیں تو وہ بہت سے سوال اس کو بھی پتے ہیں اور مجھے بھی پتے ہیں کہ کیا کیا سوال ہو سکتے ہیں آپ ہی بتائیے کہ پاکستان میں ٹی وی اور میڈیا کس طرف جا رہا ہے دکھیں میں آپ کو بتاؤں گا کیا ہونے والا ہے اس کو جو جو میڈیا کی بات ہم نے شروع کی نا دکھیں آ یہ بڑا انٹرسٹنگ کوئسٹن ہے اس کا چھوٹا جواب تو نہیں ہے مگر اگر میں پریسائزلی اس کو فریز کر سکوں کہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس نے ایکچولی پریشان کیا ہے آہ آہ ٹی وی میڈیا کو پاکستان میں اور ان کمرشل ٹرمز آلسو اور وہ اگین کمرشل ٹرم میں نمبر ہوتے ہیں کہ وہ وہ لوگ آہ مثال کے طور پر اگر ہم انٹرٹینمنٹ میڈیا کی بات کرتے ہیں تو جس نے آٹھ سے نو کا پلے دیکھنا تھا پہلے خالی پی ٹی وی تھا اس کے بعد اے آر وائے اور باقی سارے چینلز آئے تو جس نے بھی وہ دیکھنا ہے وہ آٹھ بجے ٹی وی آگے بیٹھے گا یا پھر ان کا ریپیٹ سائیکل ہوتا ہے کہ وہ تین دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں ڈیفرنٹ انٹرنیشنل آڈینسز کے پرائم ٹائم کے حوالے سے تو وہ اگر رات کو کریں گے تو وہ دبائی والوں کو کیٹر کرتے ہیں اور اگر دن کو کرتے ہیں تو وہ آہ یورپ یا امریکہ والوں کو کرتے ہیں تو یا تو آپ اپنے آپ کو ایڈیسٹ کرتے تھے مگر ڈیجٹل میڈیا نے اتنی کنویننس دے دی کہ آپ یوٹیوب پہ جب اس کو آن کریں بیسک بیڈروم میں بیٹھ کے دیکھ لیں کچن میں ساتھ لگا کے دیکھ لیں اپنی کنویننس پہ ڈرائیف ٹائم میں دیکھ لیں تو لوگوں کے آئے بالز ٹی وی پہ ٹی وی سے ڈیجٹل پہ جانے شروع ہو گئے تو ڈیجٹل کی جو افیکٹیو نیس ہے جن چینلز نے جلدی سمجھ جس میں پاکستان کے ٹاپ کے تین گروپس ہیں جیو اے آر وائے اور ہم انہوں نے سب سے پہلے ان کو ادراک ہوا انہوں نے بہت اچھی انویسٹمنٹ اب اپنی ڈیجٹل ٹیمز پہ کی ہے یوٹیوب چینلز پہ کی ہے تو ان کو وہاں سے اب ریونیو بھی آ رہا ہے تو ایڈوٹائزر کو بہت اچھا ایک آہ اپورچنیٹی ملی ہے تو ٹریک اس ڈالر deep the consumer کیونکہ ٹی وی کی جو اقبار کی آپ نے بات کی تھی اقبار میں ریٹنگ نہیں تھی اقبار میں تعلقات میں ملتے تھے اشتہار اقبار کی ریٹنگ آج بھی نہیں ہے کہ کتنے اقبار ہیں اور کتنے نے پڑھا ہے مطلب آپ نے ڈان اقبار کسی کی گھر میں پہنکا اور اگر آپ ایک نیوز یا ایک ایڈ کو ٹریک کریں کہ اس گھر میں دس لوگ رہتے ہیں تو ان میں سے کتنے لوگوں نے وہ ایڈ دیکھا ہے اور پھر اس کے سٹیپس ہوتے ہیں کہ اس نے دیکھا ہے اس نے پڑھا ہے اس نے سمجھا ہے یا اس پہ ایکٹ کیا ہے call to action تو آپ نہیں کر سکتے بٹ ٹی وی میں بھی نہیں کر سکتے بٹ ٹی وی آپ کو پھر ایک ویو دیتا ہے کہ اتنے لوگوں نے اس ہاؤٹسولڈ میں یہ والا چینل دیکھا تو آپ کے پاس یہ فگر آتی ہے کہ چلو جی پانچ لوگ ایکسپوز تو ہوئے نا میرے شتہار سے بٹ ڈیجٹل آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ڈاکٹر مرتضی حیدر نے اپنی یونیورسٹی سے ریڈیو سٹیشن آنے کے دوران اتنے بجھ کے اتنے سیکنڈ پہ یہ اشتہار دیکھا تھا اور یہ پروڈکٹ والے لنک پہ کلک بھی کیا ہے تو ڈینیمکس ٹوٹل چینجد ہے میڈیا کی تو ایک جیسے اخبار اپنی 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 حیثیت میں اور اپنی شکل میں بھرقرار ہے اور فلوٹ کر رہا ہے پاکستان میں اور جیسے پورے ویسٹ میں اخبار ہے مگر اخبار یہاں پہ نیوز سے زیادہ انیلیسس کے لیے لوگ پڑھتے ہیں اسی طرح پاکستان میں اب اخبار کی سپیڈ یہ ہے کہ اسپیشلی ٹریبیون اور دون جس وقت کوئی ہیپننگ ہوتی ہے آپ کو ان کے ڈیجٹل پورٹل پہ وہ مل جاتی ہے مگر اس کا جو انیلیٹیکل ورجن یا اس کا ڈیٹل ورجن آپ اگلے دن اخبار میں پڑھ لیں اسی طرح ٹی وی نے نیا طریقہ نکالا ہے کہ ٹاک شو کے چھوٹے چھوٹے کلپس لے کے اپنے ٹویٹر پہ ڈال دیا یا فیس بک پہ ڈال دیا ان کو ٹریکشن وہاں پہ مل جاتی ہے وہاں پہ ریونیو تو یہ نیا دور ہے مگر مہدود کرتے ہیں خاور سوال یہ ہے کہ ہم نے مسائل ڈسکس کر لیے ہم نے یہ بھی جان لیا کہ لوگ انٹرینڈ ہیں انکرز بھی انٹرینڈ ہیں بلکہ کچھ تو ایکٹیوست ہیں جو پکڑے جاتے تو کہتے ہیں میں فلان خان کے ساتھ ہوں یا فلان شریف کے ساتھ ہوں تو میں پکڑا گیا یہاں اگر کوئی جرنلس یہ کہہ دے کہ میں کسی پارٹی کے ساتھ اس کا کیریئر ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جہاں کسی کا ذرا سا باعث آیا اس کو گھر بٹھائیتے کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا تھا تو اب یہ بتاؤ کہ یہ پاکستان کی جو میڈیا ہے جس میں اس قدر انہتات آ گیا ہے اس کی بھلے کا کوئی راستہ ہے کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ شاید کچھ سرکار کی پوش سے کچھ سمجھدار لوگوں کی وجہ سے کہ جس طرح آئی ایر حیمان صاحب تھے جنہوں نے صحافت ان سے سیکھی تھی وہی صحافی کلاتے تھے ٹھیک ہے تو اب کوئی ہے ایسا اسلام حظر جیسا کہ جو پاکستان کے نیوز میڈیا کو کرن مجھے بڑا آنر ہے اسلام صاحب کے ساتھ دو سال بلکل ڈریکلی کام کرنے کا میڈیا آپ کہہ رہے ہیں ان اتحاد پذیر ہے میں اس سے تھوڑا سا ڈسگری کروں گا دو پوائنٹ آف یوز ہوتے ہیں یا جس کو وینٹیج پوائنٹ کہتے ہیں میڈیا کا ایکسپلوجن ہوا اس کی ہم نے کباتیں بھی کی ان کی کمزوریاں بھی بٹ میڈیا کے ایکسپلوجن سے بہت فائدہ لوگوں کا ہوا کہ ان کو آواز ملی بہت سے ایسے دور دراز کے علاقے جہاں پہ ایشیوز ہوتے تھے جہاں پہ ایونٹس ہوتے تھے وہ مین سٹریم ہوئے اور سوشل میڈیا نے اور اس کو تڑکہ لگایا اور اس وقت حالت یہ ہے کہ آپ کا ٹریڈیشنل میڈیا جس میں پرنٹ اور ٹی وی چینلز ہیں ان کو ڈرائیف کرتا ہے سوشل میڈیا ایک ٹک ٹاک آتی ہے یا ایک خبر ٹویٹر پہ ایک کلپ آتا ہے اور ٹریڈیشنل میڈیا کے ریپورٹرز بھاگتے ہیں اور وہ ایشیو پہ من سٹریم ہوتا ہے تو یہ فائدہ بہت بڑا فائدہ ہے اپنی لیک آف ایوڈ سی لیک آف میرٹ اور لیک آف وہ جو فیلٹریشن پروسیس اور ایچ آر کی انگیجمنٹ میں جو ان کی باتیں اس کے باوجود میڈیا ایکسپلوشن کا بہت بڑا فائدہ ہوئے اس سوسائیٹی کو جگانے میں اور اس سوسائیٹی کو روبسٹ بنانے میں ایک آپ نے جو جہاں پہ مائنڈ اپ کریں گے کہ اس کا جو ابھی ہم ان اطاعت دیکھ رہے ہیں جس بی طرح کا اس کو فکس کیسے کریں گے دیکھیں انفورچنیٹلی اگر ہم گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ کریں گے تو گورنمنٹ تو بینیفیشری ہے گورنمنٹ کو تین اپنی سائیٹ پہ چاہیے اپوزیشن کو چار اپنی سائیٹ پہ چاہیے تو یہ آنا تو اوپر سے ہے ہماری صرف ہوپ جو ہے وہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر with all its merits اگر جوڈیشری اپنا کام بہت اچھے سے کرے اور جوڈیشری پیمرہ کو اپنا کام کرنے دے تو یہ سارے سیدھے ہو جائیں گے دیکھیں میں نے again social development جو ہے نا وہ کسی کا ایجنڈا نہیں ہے کسی بھی میڈیا اونر کا let's accept it ٹھیک ہے اور میری شکیل صاحب طرح کے لوگ تو کہہ بھی چکے یہ میرا بزنس ہے یہ fair enough بزنس من کو اب ہینڈل کیسے کرتے ہیں آپ اس کا اس کو business side سے hurt کریں گے نا اس کی business side اس طرح hurt ہوگی جب اس کی اچھی product بند ہوگی یا اچھی product پہ check آئے گا وہ check کس نے کرنا ہے وہ پیمرہ نے کرنا ہے اور پیمرہ کو ابھی تک جو جو زیادہ problem آتے ہیں وہ court سے آتے ہیں کہ جو جو business man ہے جس پہ اگر کسی پہ ban لگتا ہے کسی پہ جرمانہ ہوتا ہے business man can manage courts ٹھیک ہے یہ تو بہت بڑی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں افسار کے زمانے میں اور ابھی پسلے دنوں بھی جو جو channel پہ آپ نے پابندی لگانے کی کوشش کی show پہ پابندی لگانے کی کوشش کی یا anchor پہ ہر کسی کو اگلے دن stay ملا court سے کیا court نے court نے اتنا تک نہیں کیا کہ ان کی hearing ہی کر لیں آپ دونوں سائیڈیں سنتے لیں ایک وہ ان کی committees ہیں پیمرہ کی اپنی سارے شہروں میں committees ہیں کچھ process وہاں پہ ہوتا ہے ان committees میں جس میں آئی ایر ایمان رہے ہیں بہت ارساس میں اور اسی طرح کے social activist اور اس میں intellectuals ہوتے ہیں writers ہوتے ہیں lawyers بھی ہوتے ہیں but آپ نے ultimate آپ کو respite ملنی ہے court سے سو court کو merit پہ اگر فیصلے کرنے کا محول وہاں پہ ہو ٹھیک ہے یا پیمرہ کو autonomous کر دیں نہیں پیمرہ already autonomous ہے مگر پیمرہ نہیں autonomous ہے لیکن آپ اس کو پھر challenge نہ نہیں ہاں وہ autonomous تو اپنے operations میں ہے مگر ملک میں supreme court تو ہے نا آپ کا چاہیے ironie crisis ہوگا چاہے یا روٹی کی قیمت ہو وہ supreme court کسی بھی طرح کا crisis آپ نے جانا ہے judiciary کے پاس ہے تو آپ کی judiciary کو once and for all سوچنا پڑے گا کہ یہ society down the range آ رہی ہے in every respect in every respect کوئی government آتی ہے وہ قانون اپنی مرضی کا بنا لیتی ہے کوئی government آتی ہے وہ قانون اپنی مرضی کا بنا لیتی ہے کوئی toothless کر دیتے ہیں ناب کو کوئی ناب کو ایک دم empower کر دیتے ہیں without taking names ہر کوئی جو overall elite ہے پاکستان کی ہر کوئی اس system کا beneficiary ہے اگر کوئی stand out کر سکتا ہے اور وہ آپ نے پچھلے دنوں بھی دیکھا وہ court ہے اگر court merit پہ فیصلے کرنے شروع کر دیں اور Pemra کو empower کریں تو آپ میڈیا کو بڑا اچھا میڈیا بنا سکتے ہیں professional زمان پہ ایسی بات نہیں مگر unchecked تو آپ یہاں پہ مشہور واقعہ تھا کہ نیو ہوئی تو آپ نہیں بہت سارے بات چودہ اگست کو ہوئی تھی دو دن نہیں ابھی نہیں ہی اسٹری میں نیو یو اگر اگر چیک انڈ بیلنس کا سسٹم سب کے لئے برابر ہوگا سب لئے تو سارے اس ٹریک پہ رہ کے کام کریں بلکل بہت شکریہ خاور صحیح بات کی سب میڈیا کی بات کر رہے تھے ہم تو یہاں پر بھی میڈیا رائٹ ونگ لیفت ونگ ہے امریکہ میں بھی اوپن رائٹ ونگ لیفت ونگ ہے مگر ماجز صاحب آئی وہ اس ایکسٹریم پہ نہیں جاتے ہمارے یہاں تو کوئی چیک ہی نہیں ہے آپ جو دل کرتا بول دیں یہاں پر بھی کوئی چیک نہیں یہ تو بولنے کی بات ہے certain things that we cannot talk about آج ہی آپ چاہیں جو سن رہے ہیں ہمارے لسنرز آپ سی بی سی کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں وہاں آمبرٹس پرسن کا آفیس ہے اس پرسن کی پچھلے پانچ پروگرام کمپلینٹ کی انویسٹیگیشن دیکھیں کیا خوبصورت طریقے سے انویسٹیگیٹ ہوتی ہے ہر ایک کمپلینٹ اور اس پر بقیدہ فیصلہ دیا جاتا ہے کہ یہ ریپورٹر صحیح تھا پروڈیوسر صحیح تھا یا کمپلینٹ صحیح تھا وہ پوری ایک ہسٹری مہم ہو جود ہے لیکن ہمارے آپ نے صحیح فرمایا کہ قوانین جو ہیں یا تو ہے نہیں یا ہیں تو بہت زیادہ تو آخر میں صرف اتنا کہوں گے مجھے پتہ یاد آگیا دو شیر کہ قانون اہل جور نے ایسے بنا لیے قانون اہل جور نے ایسے بنا لیے لرزان عدالتوں میں ترازو ہیں آج کل مسند مشیح ہوئی ہے انسانیت کی آنکھ میں آنسو ہیں آج کل تریسی پہ ماجد بھائی آپ کی حوالے بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کا کہ آپ کے توسط سے ہماری ملاقات ہوئی آپ قاور عزر صاحب سے اور قاور عزر صاحب آپ کا بہت شکریہ اگن